بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کرکٹ ورکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرا حفیظ کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کی نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ایننگز میں بیٹنگ جاری ہے اور پاکستان نے چار وکٹو کے نقصان پر دو سو چوبیس رنز بنا لیے ہیں نیشنل بینک رکٹ آرینہ میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان کے کپتان بابر آزم نے ٹاوز چیپ کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور مام الحق نے ایننگز کا آغاز کیا لیکن قومی ٹیم کے اوپنرز ٹیم کو اچھا آغاز فرام کرنے میں ناکام رہے اور بارہ کے مجموعے پر عبداللہ شفیق اجاز پٹیل کی گین پر سٹیمٹ آؤٹ ہو گئے انہوں نے ساتھ رنز کی اننگز کھیلی پاکستان کے اگلے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی شان مسہود تھے شان مسہود بھی مچل برسویل کی گین پر زوردار ہٹ لگانے کی کوشش میں سٹمٹ آؤٹ ہوئے وہ سے تین رنز کے مہمان ثابت ہوئے مام الحق بی برسویل کی گین پر آگے بھڑھ کر چکا لگانے کی کوشش میں چوبیس رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے تین کھلاڑیوں کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد بابر آزم اور سی شکیل نے ٹیم کا سکور آگے بڑھایا اور بابر آزم نے اپنے کریئر کی 27 وی انیس سنچری مکمل کی ٹیم کا 110 رنز پہنچا تو سوش شکیل 22 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے بابر آزم نے زمدرانہ بلے بازی کا مزائرہ جاری رکھتے ہوئے اپنا اور ٹیم کا سکور آگے بڑھایا اور سنچری مکمل کی جبکہ سرفراز احمد 42 رنز کے وکیٹ پر مجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربرا نجم سیٹی کا حکومت نے بھارت جانے سے منع کیا تو نہیں جائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربرا نجم سیٹی کا حکومت نے بھارت جانے سے منع کیا تو نہیں جائیں گے ان کا کہنا تھا میں نے اپنے بعد کے دو چیرمن کی کارکردگی پر کوئی تفسرہ نہیں کیا دکھ ہوتا تھا جب اچھے لوگوں کو میری قربت کی وجہ سے ہٹایا گیا میرے بارے میں غلط اداد و شمار پی سی بی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے جب واپس لاہور جاؤں گا تو اصل حقیقت کیا ہے جاری کروں گا انہوں نے کہا کہ سٹیڈیمز کے نام تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں آٹھ دس کروڑ کے لیے نیشنل سٹیڈیم کا نام تبدیل کیا گیا ہے دنیا میں کہیں کہیں سپانسر کے نام پر سٹیڈیم ہے اس لیے اعتراض نہیں کرنا چاہیے مکی آرثر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نجم سٹی کا کہنا تھا کہ مکی آرثر کے ساتھ مل کر ٹیم بنائی تھی ان کے دور میں ٹیم ٹاپ پر آئی تھی آرثر کے دور میں ٹیم میں بہت دسپلن تھا اور پلیئرز محنت کر رہے تھے بابا رازم کو سب سے پہلے مکی آرثر نے ہی سپورٹ کیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے ایک میچ میں دو ریکارڈز اپنے نام کر لیے بابا رازم ایک سال میں مشترکہ طور پر سب سے زیادہ انٹرنیشنل 50 پلس رنس کرنے والے پلیئر بن گئے ہیں کراچی ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ کے کلاب بابا رازم نے اس سال کا پچیسوہ 50 پلس سکور کیا ہے پاکستانی کپتان بابا رازم سری لنکا کے کمار سنگاکارا کے ہمپلا ہو گئے ہیں جنہوں نے دوزہ چودہ میں پچیس 50 پلس سکور کیے تھے بابا رازم نے اس سال ساتھ انٹرنیشنل سنچریاں اور اٹھارہ نش سنچری سکور کی ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل بابا رازم نے ایک لینڈرز سال میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنس بنانے والے پاکستانی پلیئر کا عزاز بھی اپنے نام کیا تھا کپتان بابا رازم نے یہ عزاز کراچی ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ کے خلاف اپنا تیرمہ رن بنا کر حاصل کیا تھا انہوں نے محمد یوسف کا ریکارڈ تھوڑا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مسجد خبروں کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایسے ڈاٹ کوم